کون کہاں سے الیکشن لڑے گا مسلم لکنون نے پنجاب بھر سے پتے شو کر دیئے لہور کے چودہ حلقوں میں نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز امیدوار ہوں گی خواجہ ساد رفیق شیخ رحیل ازغر سہل شوکت بٹ نولی کی امیدوار سیف الملوک کھو کر ملک افضل کھو کر مہرشتیاک اور عطاولہ تارن کو ٹکٹ ملے گا نواز شریف آٹ پیوری کو دوبارہ ملک کے وزیراعظم بنیں گے مسلم لکنون آئندہ ہفتہ انتخابی مہین چلائی رہی ہے نواز شریف آئیم آج تمام مقدمات سے باعزت بری ہو رہے ہیں نواز شریف نے اپنا اور پارٹی سمیت سب کا احتساب کروایا ترجمان مسلم لکنون مریم نورنگزیب کی پریس کانفرنس شہباز شریف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بریت چیلنج مرزا شہزاد اکبر نے شہباز فیملی کی منی لانڈرنگ کیس پر بریت کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ایف آئی اے سنٹرل کورٹ کا فیصلہ لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا بانیے بیٹی آئی کے ہلکہ ان ایک صوبہ اس سے کاغذت نامزدگی مسترد ہونے کا ماملہ جسٹس تارک ندیم نے انیس صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ ابھی تک کسی مجاز عدالت نے الیکشن کمیشن کی سزا ختم نہیں کی عدالت نے ان کی سزا مواطل کی ہے جم ختم نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے جانب سے دی گئی سزا ابھی تک برقرار ہے اور شہر میں شدید سردی کی لہر برقرار الٹ جاری ہونے کے باوجود اقدامات نہ کا ہوئی خوشک سردی میں نمونیا 36 بچوں کی جانے لے گیا محکمہ سیت نے دسمبر میں الٹ جاری کیا تھا چلڈر سپتال میں آٹھ اور جنہ سپتال میں نمونیا کے چھے مریض زر علاج ایم ایس جنہ سپتال ڈکٹر یہایا سلطان کا کہنا ہے کہ نمونیا کے بچوں کو فوری نیبلائس اور عدویات فرہم کی جاری ہیں تیوی مہارین کا کہنا ہے کہ خوشک سردی میں بچے ماسک اور گرم گپڑوں کا استعمال کریں موسیقی